بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين وصل اللہ علیہ محمد وآلہ التحرین ولعنت اللہ علیہ آداء مجمعین الى قیام یوم الدین سب سے پہلے ہم توجہ دلائیں کہ تمام مسلمان فرقے ہمارے بھائی ہیں ان کی جان مال عزت عبرو کا احترام ہے اور جب ہم کہتے ہیں اہل سنت تو اس سے مراد عوام اہل سنت نہیں ہے وہ رسول آل رسول کے چاہنے والے ہیں اور وہ رسول آل رسول کی وہ مظلوم بھیڑے ہیں کہ جو بھیڑیوں کے ہاتھ میں ہیں لہٰذا جب ہم کہتے ہیں اہل سنت تو اس سے مراد ہیں وہ علماء اہل سنت کہ جو علماء یہود و نصارہ کی معنید ہیں کہ جس طرح سے علماء یہود و نصارہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو ان کے فضائل کو ان کی نبوت کو چھپایا بلکل اسی طرح سے یہ علماء اہل سنت اہل بیت علیہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے فضائل کو ان کے مقام کو ان کی منزلت کو ان کی امامت کو ان کی خلافت کو چھپاتے ہیں نہ فقط چھپاتے ہیں بلکہ جھٹلاتے ہیں اور ان کے دشمنوں کا ساتھ دیتے ہیں اور ان کی طرفداری کرنے والے شیعوں کے قتل کے فتوے دیتے ہیں کہ جس کی ایک مختصر سی مثال آپ کے سامنے پیش کریں کہ یزید کا ساتھ دیتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کے چہنے والوں کی مخالفت کرتے ہیں اور انہی میں سے فرق اہل حدیث صفحہ ابل میں ہیں کہ جو اہل بیس سے بہت دور ہیں ماہ رمضان کی افطار ٹرانسمیشن میں لاہور کے ایک نیجی ٹی وی چینل رنگ سے جس کے ہوس تھے محترم سید اسامہ اور محترمہ رحمہ صاحبہ ان لوگوں نے ہوس کیا ان سے تو ہمیں کوئی اختلاف اور نہ ان پر کوئی احتراز ہے لیکن ہاں ان کے پروگرام میں جن کو دعوت دی گئی تھی شرقہ کو ان میں سے ایک اہل حدیث کے بہت بڑے آل مدین اور شیخ الحدیث کہ ہماری دعا ہے کہ ایسے بہت سارے علماء شیخ الحدیث ہوں اہل حدیث میں کہ جو ان کی انناک کٹوائیں انہیں دعوت دی کہ جن کا نام تھا غلام مصطفی زہیر امن پوری کہ جو غلام مصطفی نہیں بلکہ غلام یزید ہیں در حقیقت یہ بتاتے چلیں کہ اہل حدیث دو فرقوں میں الحمدللہ ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں اور یہ جو ہم نے الحمدللہ کہا اس لیے نہیں کہ وہ ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں وہ دس میں ڈیوائیڈ ہو بیس میں ڈیوائیڈ ہو ہمیں کوئی اثر نہیں پڑتا بلکہ ہم نے الحمدللہ اس لیے کہا کہ ان میں سے کچھ لوگ امام حسین علیہ السلام کے بغض کو ختم کر کے ان کے طرفدار ہو چکے ہیں کیونکہ اہل حدیث عموماً بغض رسول علیہ رسول میں مشہور ہیں اب وہ بغض رسول کا اظہار نہیں کر پاتے خصوصاً علماء اہل سنت لیکن ان کے بغض کے لیے اتنا کافی ہے کہ جتنی توہین رسالت کتب اہل سنت میں ہے اتنی توہین رسالت کہیں بھی نہیں ملے گی یہ غلام مصطفیٰ جو در حقیقت غلام یزید ہیں انہوں نے شیعوں پر کچھ حملے کیے اور دوسری جانب سے جو شیعت کا دفاع فرما رہے تھے وہ قم کے ایک نوجوان طالب علم بافضل طالب علم سید شہباز نقوی کہ خداون تبارک وطالعہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے وہ مسلسل بہترین علمی جواب دے رہے تھے اہل سنت کے حوالوں کے ساتھ لیکن یہ بزرگوار پر اہل حدیث کے شیخ الحدیث ہیں یہ ایک بھی حوالہ نہ دے سکے اور جب ان سے کوئی بات نہ بن سکی تو انہوں نے وہی کام کیا کہ جو تمام تاریخ میں دشمنان اہلِ بید بھی کرتے چلے آئے جس طرح سے مولا علی پر تحمد لگائی جنابِ آئیشہ نے اور معاویہ نے تیسرے خلیفہ کے قتل کی بلکل اسی طرح سے تحمد لگائی اس شیخ الحدیث نے جن کا نام ہے غلام مصطفی زہیر امنپوری کہ شیعوں میں متا کے نام پر گینگ ریپ ہے مازاللہ استغفراللہ اور جب ان سے کہا گیا کوئی جواب دیں کوئی حوالہ دیں تو کہتنے شیعوں کی سب کتابوں میں اور ایک بھی حوالہ نہ دکھا سکیں اور اب بھی ٹی وی پہ آنے کے لیے تیار نہیں ہیں یہ ذمہ داری ہے رنگ ٹی وی کے ان ہوسٹ حضرات کی کہ ان کو دوبارہ بلائیں اور جیسا کہ سنائے کہ وہ آنے کے لیے تیار بھی نہیں ہیں ظاہر ہے کہ ایک شخص کہ جوسف قوم کا پیسہ کھا رہا ہے علمی ادبار سے بلکل صفر ہے اور یہ اہلِ حدیث کے لیے نہ کٹوانے کا سبب ہے یہ شخص اور اہلِ حدیث کو سوچنا چاہیے کہ آپ کیوں اتنی دشمنی اہلِ بیت میں غرق ہیں کہ ایسے افراد کو پیسہ دے رہے ہیں اور ان کے بچے اور ان کے گھر والے ٹھاٹ سے کھا رہے ہیں البتہ آمن پوری صاحب کا ہم تعرف بھی کراتے چلیں یہ شاگرد ہیں زبیر علی زی صاحب کے اور ان کے شاگرد خاص ہیں یا یہ کہا جائے کہ یہ استاد خاص ہیں کس کے ابو بکر ماویہ کے کہ جو اہلِ حدیث کا ایک بڑا مشہور عالم دین ہے بڑا مجاہد ہے کہ جو ماہِ رمضان میں غلط کاریوں میں مزد میں ہی ایک بچے کے ساتھ پکڑا گیا تو اب معلوم نہیں کہ یہ سب کچھ بھی ابو بکر ماویہ نے امن پوری صاحب سے سیکھا یا کوئی اور خاص استاد تھا تو یہ تو ہم نہیں کہتے لیکن ہاں یہ سب استاد شاگرد کے رشتوں میں بلاخر یہ لوگ ہیں تو ان کے پاس کوئی جواب تو تھا نہیں انہوں نے تحمت لگائی اب ہماری درخواست ہے کہ یہ آ کے کوئی حوالہ پیش کریں اب ہماری درخواست ہے امن پوری صاحب سے کہ آئیے رضا القبیر پر ڈسکشن کریں رضا القبیر کیا ہے کہ حضرت عائشہ جس کے لئے یہ چاہتی تھیں کہ وہ انہیں دیکھے تو فرماتی تھیں کہ میری بھانجی بتیجیوں کا دودھ پی کے آؤ اور جب وہ پی کے آتے تھے تو بغیر پردے کہ ان کے سامنے بیٹھتی تھیں اور اس طریقے سے وہ لوگوں کو محرم بناتی تھیں یہ تحمت تھی اللہ رسول پر جب ان سے کہا گیا یہ کہاں سے آپ بات کر رہی ہیں تو انہوں نے کہاں یہ قرآن میں لکھی تھی جب ان سے کہا گیا کہ قرآن میں کہاں لکھی تھی تو حضرت عائشہ نے فرمایا قرآن میرے بستر کے نیچے تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو ہم ان کی وفات کے کاموں میں مشغول ہو گئے ایک بکری داخل ہوئی اور قرآن کے چند صفوں کو کھا گئی اسی میں آئے رجم تھی یعنی سنگسار اسٹون ٹو دیتھ کی آیت اور اسی میں آیت تھی رضا القبیر کی یعنی بڑی عمر کے افراد کو دودھ پلا کے محرم بنانے کی تو آئیے اس بارے میں گفتو کیجئے آپ نے اتنی بڑی توحمت لگائی ہے ہم توحمت نہیں لگاتے ہم اس بارے میں ڈسکشن کریں گے آپ سے کہ جو آپ کے مسلمات میں سے ہے لیکن دوبارہ ہم تمام برادران اہل سنت کو بتائیں کہ جب ہم اہل سنت کہتے ہیں تو اس سے مراد برادران اہل سنت نہیں ہیں بلکہ ان کے علماء ہیں کہ جو علماء یہود و نصارہ کی مانند ہیں کہ جو فضائل رسول آل رسول کو چھپاتے ہیں اور یہ ماہر ہیں اہل بیت کے ذکر کو چھپانے میں اور دشمنان اہل بیت کا ذکر کرنے میں تو آپ ان سے سوال کریں کہ کیوں تم نے ایسی بات کہی کہ جس کا حوالہ نہیں اور یہ جان لیں کہ ماضی میں بھی علماء اہل سنت جب شیعوں کا جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے تھے تو ہمیشہ جھوٹ بولتے تھے یہ جس کی کچھ مثالیں ہم پہلے آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں کہ عزداری سے روکنے کے لیے انہوں نے ہمیشہ اپنی عوام سے جھوٹ بولا اور مختلف قسم کی شیعوں پر تحمدیں لگائیں آخر میں دعا ہے کہ خداون تبارک وطالعہ امن پوری صاحب جیسے بہت سارے آل مدین ہوں اہل حدیث میں اور اسی طرح سے ہم دعا کرتے ہیں کہ آخرت سے پہلے یہ رسول آل رسول کا دامن چھام لیں اور دشمنان رسول آل رسول سے برات کا اظہار فرمائیں اور یزید کی وقالت کو چھوڑ دیں دعا ہے کہ خداون تبارک وطالعہ ہمیں رسول آل رسول خصوصاً امام حسین کے ساتھ محشور فرمائیں اور ان جیسے افراد کو ابو سفیان و معاویہ اور ہندہ اور یزید کے ساتھ محشور فرمائیں اور باقی بن عمیہ کے بادشاہوں کی بزم میں برزخ میں بھی اور آخرت میں جگہ آتا فرمائیں وصل اللہ علیہ محمد وآلہ التحیرین